اسلام علیکم کیسے آپ امیدہ بہت اچھی ہوں گے گرمیوں میں چٹ پٹی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے جبکہ بارش بھی ہو جائے تو آج جو میرے رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ اسے پرسات کے موسم میں بنائیے اور اسے مزے سے کھائیے خاص طور پر بچیوں کے لیے پکوڑے بنائیں گے ہم اور اس کے لیے خاص طور پر دہی کا رائطہ تیار کریں گے یا دہی کوڑے کہیں گے ہم کھائیں گے اور یہ بہت مزے گے ہیں آپ کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ فرائی شدہ جو ہے ہاری مرچے کھائیے تو اسے آپ کا مزہ اور بھی دوبالہ ہو جائے گا آلو چاہیے چناب دو بڑے بڑے سے یہ چار سو گرام کہہ سکتے ہیں آپ اسے آدھا کلو آلو کے قریب ہیں ان کو اپنے گول کاٹنا ہے نام بہت باریک نام بہت موٹا کٹنے کے بعد ہم ان کو ایک دفعہ دھو لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح صاف ہو جائے اب اس کو بھول میں نکال لیں گے ہاری مرچے لیں لیں جتنی آپ کھانا چاہیں اور اس میں مسالی ڈالیں گے اس کے سارے جو گھر میں موجود ہوتے ہیں سورپ مرچ حلدی اجوائن گرم سالہ اور کسوری میتھی نمک آپ پر ہسپس روک ڈالیے گا چار چمچ اس میں جائے گا بیسن میں ایک چمچ نمک ڈال رہی ہوں اس میں اور تھوڑا سا بلکل ایک چھٹکی میٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا جو ہے وہ ڈالنے ہیں پاؤڈر میں پانی بلکل تھوڑا سا ہسپے ضرورت جس میں ہلکا ہلکا سا گھیلا ہو جائے بیسے آلو آل رڈی گینیاں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں رہے گی اچھی طرح مکس کر گے اس کو رکھ لیتے ہیں اب ہم دہی بنائیں گے ایک کپ دہی لے لیں اسی دہی والے کپ میں آدھا کپ پانی ڈالیے ایک پیسٹ سا بن جائے گا وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اب اس کو پھینٹ لیں ہاتھ کے ساتھ الیکٹر کے ساتھ جس سے آپ چاہیں آپ اس کو ایک دفعہ پھینٹ لیں یہ بلکل ملائم ہو جائے گا بہت ہی سافٹ ہو جائے گا جس طرح ہم لسی بناتے ہیں ایسے ہی اب آئل لے لیں دو سے چار چمچ کھانے کے آئل لے کے اس میں آپ نے ڈالنا ہے بیسن یہ دو چمچ بیسن ہے اب اس کو ہلکا سا فرائی کرنے ہے ہلکی آگ پہ کیجئے گا بہت ہی سافٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے بہت فلافی سا بن گیا اب اس میں یہ جو پیسٹ ہے یہ ڈال لیں گے اور اس کو پکانے ہلکا ہلکا سا زیادہ بھائیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گا اور اتنا گھاڑا کھانا مشکل ہو جائے گا بس آپ نے اس کو دو سے چار منٹ میں پکانا ہے اس میں ڈالیں مرچ سرخ آئل نمک ڈالیں چاہیں تو ہلدی ڈال سکتے ہیں میری ہلدی نہیں ڈالی اس میں آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں مرچ کا تھوڑا سا چٹہارا پان یا جلن آپ کی زبان پہ آنے چاہیں آپ پکوڑے فرائی کر لیتے ہیں یہ پکوڑے بلکل ایسے ہی جس پلین چپس ہوتے ہیں پلین چپس جیسے ہی آپ نے ان کو فرائی کر لیتے ہیں ہلکا ہلکا اس پہ مسالہ جائے گا بیکنگ سوڈا ہونے کی وجہ سے یہ فلوفی ہو جائے گا نرم ہو جائے گا اور مزکے ہو جائیں گے بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جو نے لیتے کھانے کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے یہ آپ ان کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں بغیر دہی مسالے کے اور اس کے ساتھ ہم خیری مرچیں اپنی پسند کے مطابق فرائی کر لیں گے ان کو فرائی کرتے ہیں احتیاط کیچئے گا اس میں بلبلے بہت بنتے ہیں دیکھئے بہت ہی مزے کا ہماری جو سنیکس ہیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اسے انچائے کیچئے اور جب آپ ایک دفعہ سے بنائیں گے کھائیں گے تو باہر باہر بنائیں گے اور باہر باہر کھائیں گے اپنا حیال رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نہیں اور مزے کی ریسیب کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور شیئر کریں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ